موسیقی اس سے پہلے کہ میں آپ کو کچھ ٹپس دوں سب سے پہلی چیز اور سب سے امپورنٹ چیز یہ ہے کہ you have to start thinking like a salesman اور یہی ہمارے آج کے سیشن کا ٹاپک ہے تو آئیے ذرا چند ٹپس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اچھا salesman بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں سب سے پہلی ٹپ جو میں آپ کو دینا چاہوں گا آج وہ ہے کہ first impression counts a lot یا ہم نے اکثر سنا ہوگا آپ observe بھی کریں آپ کے اپنے experience کے اندر کہ آپ market میں گئے اور وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک sales کا بندہ کھڑا اس نے کپڑے بڑے اچھے پہنے میں اس کے بال بڑے اچھے پہنے میں شیف کیوئی ہے تو آپ اس کے ساتھ بات کرنا پسند کریں گے کیونکہ first impression جو ہے اس شخص کا وہ بہت اچھا گیا آپ کے اوپر اسی طریقے سے online environment کے اندر first impression ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلی line کیا لکھ کر بھیجی پہلا message کیا لکھ کر بھیجا SMS اگر آپ دیکھیں تو آپ کو receive ہوتے ہیں اور SMS کئی SMS ایسے ہوتے ہیں جو بلکل standard سا text میں لکھا ہوتا ہے we offer this service we offer that service یہ موائل نمبر ہے لیکن کچھ ایسے SMS آپ کو receive ہوتے ہیں کہ جس کو آپ کھول کے پڑھتے ہیں پھر پڑھ کے آپ کو پتا لگتا ہے کہ بھائی یہ تو marketing والا text ہے اور پھر آپ اسے ٹھا کے delete کر دیتے ہیں ایک سے لیکن آپ at least اس کو کھولتے ہیں اور کھول کے اس کو پڑھتے ہیں جبکہ دوسرے جو SMS ہیں اس کو شاید آپ کھولتے بھی نہ ان کو آپ direct delete کر دیتے ہیں کیونکہ آپ اس کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو SMS آپ نے کھولا ہے اس کا text اس طرح کا لکھا ہوا ہے کہ اس نے آپ کی attention کو grab کیا اسی لئے first impression counts a lot کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ online selling کر رہے ہیں یا lead generation کر رہے ہیں تو آپ کی جو starting line ہے یہ punch line ہے وہ بڑی strong ہونی چاہیے اسلام کر کے کریں ریبوٹ آپ نہ دکھیں online سب سے important جو چیز ہے کہ آپ ایک شخص ہیں آپ human interaction کے اندر believe کریں robotic interaction کے اندر believe نہ کریں تو human جس طرح بات کرتا ہے اسلام کرتا ہے آگے سے how are you کہتا ہے اس طرح کیسے بات کو start کریں اور جب بات start ہو جائے تو آپ پہلی attention grab کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور آپ آگے آپ کی convincing power جس کو آپ نے لے کے چلنا ہے اور lead کو donate کرنا ہے یہ کسی چیز کو بیچنا ہے online environment کے اندر second tip ہے never lose confidence sales والے کے لیے confidence is everything اگر آپ کا confidence shaky ہے تو آپ کبھی بھی اچھے sales والا نہیں بن سکتے مجھے یاد ہے میری زندگی کی پہلی job میں رات کو ساڑھے چھے سے لے کر ساڑھے دس بجے تک لوگوں کے گھروں میں جا کے knock کر کے electricity packages بیچا کرتا تھا تھنڈ کے اندر جب start کا پہلا ہفتہ تھا تو میری income کم تھی اور میرا آنے جانے کا خرچہ زیادہ تھا I was a very bad salesman in the beginning لیکن جیسے جیسے میں نے sales کی job کی مجھے experience آنا شروع ہوا میرے میں confidence آنا شروع ہوا اور جب آپ میں confidence آ گیا ہے تو آپ ایک اچھے sales والے بن جاتے ہیں اور وہی ہوا then I started enjoying selling اور پھر میں نے بہت عرصہ sales کی job کی اور sales کی industry سے وابستہ رہا اس لیے دوستو آپ بھی جب sales کی job شروع کرنے لگے ہیں تو give it some time confidence پہلے دن میں build نہیں ہوتا تو never lose confidence اور confidence بننے کے اندر تھوڑا time لگتا ہے تو give sales some time اور demotivate ہونے کی ضرورت نہیں ہے third concept ہے FOMO کا concept بڑا عجیب سا یہ لفظ ہے اسے صرف مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کو چیز بیچ رہے ہیں تو آپ اگر internally excited ہیں اور آپ اس کے ساتھ share کریں کہ بھائی دیکھو یہ چیز میں نے use کی اور اس کے اتنے فوائدیں ہیں اور یہ ایسے ہے اور یہ ویسے ہے پھر جو سننے والا ہوتا ہے اس کا interest جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے آپ کی بات سننے کے اندر کیوں کیونکہ وہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی اسی طرح کے شخص ہیں اور آپ نے product کو use کیا تو آپ کا experience اچھا ہے تو مجھے بھی اس product کو use کرنا چاہیے service کو use کرنا چاہیے اور maybe I will also have the same experience which you have تو that is the concept کے جس کے اندر آپ ایک حاکہ بنا لیتے ہیں اور بنا کے اپنا جو potential lead ہے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ product use کرو گے تو یہ ہوگا اگلا point ہے involve peers کا ہمیشہ جو بھی آپ examples دے رہے ہیں اس کے اندر real life characters کو use کریں real life لوگوں کو use کریں اپنے peers کو use کریں کہ میرے دوست نے یہ use کیا میرے دوست کا experience ہے میری والد کا experience ہے peers کو استعمال کریں جو آپ کے colleagues ہیں جو آپ کے دوست ہیں جو آپ کی family ہے ان کو involve کریں اپنی sales pitch کے اندر and think like a salesman کی یہ بہت اچھی اور important نشانی ہے اگلا point ہے کہ always use a hard close ایک اچھا sales والا ہمیشہ جب closing کر رہا ہوتا ہے تو وہ بڑی hard close کرتا ہے hard close سے کیا مراد ہے for example میں نے sales کی job start کی ہے اور start کے اندر میں بہت برا تھا اور مجھے پھر فتا لگیا کہ اچھا یہ جو میرے ساتھ بندہ جاتا ہے وہ میرے سے بولنے میں اچھا نہیں ہے نہ اس کی personality اچھی لیکن وہ selling بہت زیادہ کر رہا ہے کیوں زیادہ اچھی selling کر رہا ہے کیونکہ اس میں confidence ہے اور وہ convince اچھا کرتا ہے تو جب میں نے convincing کرنا شروع کر دی تو بندہ convince ہو گیا the customer is not convinced لیکن the sale only happens when you close it اگر آپ نے close نہیں کیا تو آپ basically باتیں کر کے آگئے اور اپنے 15 سے 20 minute آپ نے ضائع کر دی ہیں تو hard close سے مراد یہ ہے کہ جو last کا ایک minute ہے جس کے اندر آپ نے customer سے information لینی ہے یا پیسے لینے customer سے اس کو ہم closing کہتے ہیں تو اگر آپ closing اچھی نہیں کر رہے تو آپ کے پاس sales تو نہیں آ رہی ہے بس باتیں کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ تو convincing power is good but closing power is not good hard close کی ایک example میں آپ کو ایسے دوں گا کہ for example اگر میں online lead generation کر رہا ہوں اور اس کے اندر میں جو closing ہے میری اس میں میں کہتا ہوں میں سوال پوچھتا ہوں کیوں تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اس product کو sign up کر دوں یا یہ free e-book جو ہے آپ کی email account پر email کر دوں ایک یہ طریقہ ہے closing کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اچھا میں اب آپ کو email کرنے لگا ہوں یہ book آپ مجھے ذرا اپنا kindly email address دے دیں تاکہ میں آپ کو یہ e-book email کر سکوں یہ ایک دوسرا طریقہ ہے ایک طریقے میں آپ نے soft close کی جس میں you're being courteous to the customer یا potential lead اور آپ اسے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا میں کر دوں اس میں chances ہیں کہ customer یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں بھائی ابھی ذرا صبر کر لو میں next time آپ کو information دے دوں گا جبکہ دوسرا جو ہے اس کے انترہ تھوڑا سی آپ assertive ہیں confidence سے بات کہہ رہے ہیں کہ اچھا بھائی میں کرنے لگا ہوں تو مجھے ذرا اپنی information تو دو تاکہ میں آپ کو یہ product کی service جو ہے وہ بیچوں یا بھیج دوں تو آپ ہمیشہ always do a hard close یعنی closing skill آپ کی بہت strong ہونی چاہیے customer is never wrong یہ اگلا point ہے ہم اکثر سنتے ہیں customer is always right customer is never wrong customer کی بات people are living on this earth اور ان عربوں لوگوں کے اندر اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ ٹھیک طریقے سے بات نہیں کر رہا تو اس کو دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے let's move on to the next person اور دن میں آپ سو لوگوں سے بات کریں گے تو ہو سکتا ہے انہوں میں سے تین یا چار convert کریں تو اس وجہ سے sales is always like this تو آپ نے کبھی بھی hope نہیں چھوڑ نہیں تو customer is always right یا customer is never wrong اس point کو بھی آپ ذہن میں رکھے ہیں ہمیشہ جب بھی آپ selling کر رہے ہیں online regeneration کر رہے ہیں اس میں always ask about their personal life جو لوگ آپ جن سے بات کریں ان کے personal life کے بارے میں سوال کریں اچھا لگتا لوگوں کا کیا کرتے ہیں کہاں رہتے ہیں گھر میں کتنے بچے ہیں جنرل ذرا تھوڑا سا personal connection جو ہے وہ آپ کا ان کے ساتھ ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ اگلا point ہے کہ use their name جب ان سے آپ بات کر رہے ہیں تو ان کا نام use کر رہے ہیں اور digital environment میں نام کا پتہ کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کیونکہ جب آپ کسی سے بات کر رہے تو پروفائل کے اوپر نام تو لکھا رہا ہوتا ہے ایک سے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے کا نام کیا ہے تو نام کو use کریں ربورٹ کی طرح سر میڈم ہر سینڈنس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے use the name the people like it اور دوستو last point ہے کہ you have to tell why that product or service makes sense why as a customer I have to give you my contact and information آپ کی job ہوگی online lead generation کی جس کے آپ پیسے لے رہے کمری سے میں کیوں اپنی information آپ کے ساتھ disclose کروں اور information is everything in today's world تو آپ کو convince کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ کیوں یہ چیز جس کے لئے information دے رہے ہے اس کے لئے اچھی ہے اس کے لئے important ہے دوستو ان دماؤم tips کو ذہن میں رکھیں اور سوچنا شروع کر دیں like a salesman ایک اچھا digital marketer بننا ہے تو ایک اچھا digital salesman بننا بہت ضروری ہے